دنیا بھر میں کرونا کے بعد جاری وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد ہو چکی جبکہ ہلاکتیں دو لاکھ کیارہ ہزار چھہ سو نو ہو گئیں کرونا کی دہشت گردی کم نہ ہو سکی امریکہ میں کرونا نے مزید تیرہ سو سے زائد زندگیاں چین لیں وائرس سے اب تک چھپن ہزار آٹھ سو تین افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد دس لاکھ دس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اسپطالوں میں آٹھ لاکھ چودہ ہزار مریض زیر علاج ہیں جن میں سے چودہ ہزار سے زائد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک لاکھ اٹیس ہزار افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں انیس لاکھ تیس ہزار سے زائد مریض اب بھی اسپطالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے چھپن ہزار تین سو کی حالت تشویشناک ہے جبکہ نو لاکھ بائیس ہزار مریض صحتیاب ہو چکے ہیں امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی تاحال دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں فرانس میں 437، برطانیہ میں 360 اٹلی میں 333، سپین میں 331 ہلاکتیں ہوئیں سپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ انتیس ہزار چار سو بائیس مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے عمواد تئیس ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اٹلی میں کرونا کی وبا سے مجموعی عمواد چبیس ہزار نو سو ستتر ہو چکی ہیں وائرس کے اب تک کل قیسز دو لاکھ ریپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 23,000 سے زائد ہو گئیں جبکہ کیسز 1,65,000 سے بڑھ چکے ہیں جرمنی میں کرونا سے کل اموات کی تعداد 6,126 ہو گئی ہے جبکہ کیسز 1,58,000 سے زائد ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 21,092 ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 1,57,000 سے اوپر چلی گئی ہے ترکی میں کرونا وائرس کے جانباق ہونے والے افراد کی تعداد 2,900 ہو گئی ہے جبکہ کل کیسز 1,12,000 سے بڑھ گئے ہیں ایران میں وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,806 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 91,000 سے زائد ہو گئے وائرس سے روس میں کل اموات 594 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 87,000 سے زائد ہو چکی ہے